ایک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے سونیبت میں لاکھوں روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے پچیس لاکھ کی سیوریج لائن کاغزوں پر بن گئی آٹی آئی کے ذریعے جانکاری مانگی گئی تو پورا سچ سامنے آ گیا پوری دھاندلی میں ٹھیکے دار اور عدکاریوں کی سانٹ گانٹ دکھائی دیتی ہے ٹھیکے دار نے ستمبر دو ہزار گیارہ میں سیوریج کا کام پورا دکھا کر پچیس لاکھ روپے حاصل کر لیے تھے جبکہ اس علاقے میں سیوریج کا کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا اس بارے میں جنسواست ویبھاگ سے جواب مانگا گیا تو خوکلی دلیلوں کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا سونیپت شہر میں لاکھوں روپے کا سیوریج گھوٹالہ سامنے آیا ہے دھاندلی کا خلاصہ آٹی آئی کے جریعے ہوا ہے سونیپت کے وارڈ نمبر ایک اور دو میں سیوریج لائن بچھائی جانی تھی اور اس کے لیے جنسواست ویبھاگ نے پچیس لاکھ روپے کی گرانڈ آونٹیت کی تھی لیکن دو سال بھید گئے باوجود اس کے اس علاقے میں سیوریج کا کوئی کام نہیں ہوا ہے سیوریج لائن لگانے کے لیے جو ہے نا اوچھ عدگاریوں سے باتری ان کو لکھے دیا انہوں نے اس کا نقصہ میرے آگے سارا بنایا نقصہ بنانے کے بعد کام شروع نہیں ہوا تو اس کے بعد میں نے دوبارے ان کے پاس کارٹیا ہی لگائی آر ٹیمی نے جواب دیا کہ پچیس لاکھ روپا وار نمبر ایک اور وار نمبر دو کے لیے منجور کیا گیا ہے اس کے بعد میں کام شروع نہیں ہوا تو میں نے دوبارے پھر ایک اور آر ٹیمی لگائی اس میں ان کا جواب آیا کہ ہم نے پچیس لاکھ چندر گھتانے والا پرانا سہر جس کے اندر کے علوائی اٹھر گھن بیجار بھی سامن ہیں اس میں لگ بگ سیوریج کا لینڈ پورا کر دیا گیا ہے اور جبکہ یہاں آس تک کوئی لیور نہیں آئی ہے کوئی خدای نہیں ہوئی کوئی پائی پلین نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جبکہ ان کا ریکار یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے سیوریج لینڈ لگا دی گئی آٹی آئی کے جریے اب بڑا خلاصہ ہوا ہے اس علاقے میں سیوریج کا کام کاغزوں پر پورا ہوا تھا ٹھیکے دار نے ستمبر دوہزار گیارہ میں سیوریج کا کام پورا دکھا کر پچیس لاکھ روپے حاصل کیے تھے جبکہ اس علاقے میں سیوریج کا کوئی کام نہیں ہوا تھا اس دھاندلی سے جن سواست ویبھاگ کے ادھکاری بھی حیران ہے جن سواست ویبھاگ کے ایسی اوپی گویل کہتے ہیں اس ماملے کی جانچ کروائی جائے گی اور دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی پچیس لاکھ روپے حقا کوئی ٹینڈر جو کہ وارڈ مبر ایک اور دو میں سیور لگانے کے تو سن دو یا گیارہ میں ہوا تھا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ سیور نہیں لگا اس کے بارے میں اس کا سارا ریکارڈ تحقیقات کر لی جائے گی اور تحقیقات جو ہے جیدہ ٹائم نہیں دس پندرہ دن میں ہی کر لی جائے گی کوئی خاص بات نہیں ہے اور اگر یہ کام نہیں ہوا جیسے آپ جاتے ہو آپ کا کہنا ہے اس کے بارے پوری گانٹ کریں آپ دس دن کے اندر آپ کو یہ اوپی گویل کی دلیل غلے سے نیچے نہیں اتر رہی ہے ذرا سوچئے کوئی ٹھیکے دار بینا سارٹ گانٹ کے کیسے اتنا بڑا گھوٹالا کر سکتا ہے ٹھیکے دار نے کاغزوں پر سیوریز کا کام دکھایا تھا تو اس وقت جنسواست ویبھاگ کے ادھکاریوں نے سیوریز کے کام کا جائزہ کیوں نہیں لیا تھا ایسے میں سوال یہی اٹھ رہا ہے کیا جنسواست ویبھاگ آنکھیں مودھ کر کروڑوں روپے ٹھیکے داروں کو باڑھ دیتا ہے ایسے میں سونی پت میں ہوئی لاکھوں روپے کی دھاندلے بڑا سوال بن گئی ہے اور اس ماملے میں سرکاری سسٹم کا سچ ایک بار پھر ہو جاگر ہوا ہے سونیل جھکارا ایم ایچ ون نیوز سونی پت